ویلڈن آئی آس آئی ویلڈن پاکستان ایٹیلیجنس ادارے آئی آس آئی نے روان ہفتے میں ایک عظیم کارنامہ سالانجام دے دیا ہے اس ادارے نے ایک بار پھر بھارتی سازش کو بے نکاب کر دیا ہے یہ عظیم کارنامہ ہے اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سازش کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اس کا بانڈا بیچ چورائے پھوڑ دیا گیا ہے جو بھارتی بھارت کے لیے بہت بڑی شرمندگی اور نقصان کا باعث ہے پاکستان انٹیلیجنس کے عدیس کارنامے پر بھارت کے اسکری حلقوں بھارتی حکومت اور بدنا میں زمانہ بھارتی انٹیلیجنس ادارے راہ میں صفحہ مطم بچ چکا ہے کیونکہ اس جالی فوجی آپریشن کے لیے مودی سرکار اور متلقہ فوجی اداروں نے بقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو قبل از وقت تشتِ ازبام ہو گئی ہے کیونکہ اس جالی آپریشن کے لیے مودی سرکار اور متلقہ فوجی اداروں نے بقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو قبل از وقت افشاہ ہونے سے وہ نقام بنا دی گئی ہے بھارت نے 26 جنوی کو نام لحاج جوہ میں جمہوریہ کے موقع پر جالی آپریشن کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کا مقصد پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کرنا تھا جبکہ اس کی تشیر اور پرپاگنڈے کے ذریعے پاکستان کو مدر الزام ٹھہرانا تھا خصوصاً ان حالات میں جب پاکستان کو دنیا میں تلہا کر دینی کی ساتشیں اپنے عروج پر ہیں ایف ای ٹی ایف کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے بھارت کا منفی پرپاگنڈا زور و شور سے جاری ہے ان کے بارے میں ہمارے ہندووں کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بڑی معذرت کہ وہ جو ایک مخصوص ذہنیت کے ہمارا ہندواتہ کے پیروکاروں سے میں پھر معذرت چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقسیمیں ہند سے پہلے جب ہندو اور مسلمان کٹھے رہتے تھے تو جب کبھی ہندو اور کسی مسلمان کی لڑائی ہوتی تھی تو ہندو مارتا بھی جاتا تھا اور ہائے مار دیا کا شور بھی مچاتا تھا تاکہ لوگوں کی ہم دردیاں سمیٹ سکے یہ ذہنیت اب بھی اس کی جبلت کا حصہ ہے اب اس بارے انڈیا نے بلکل بولی ویڈ کی فلمی طرز پر ایک سکرپٹ تیار کیا اور پاکستانی خفیہ دارے آیا سے کہ بے نقاب کرنے والے جالی آپریشن کے منصوبے کی جو نتشتے ازبام کیا اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ نام لہا بھارتی جومیہ جمہوریہ کے موقع پر پہنچ شکٹر سے مقموضہ کشمیر میں پاکستان کی تاکہ دراندازی ثابت کی جا سکے اس کے لئے ایک سکرپٹ لکھا گیا اس بھارتی منصوبے کے تین کرداروں کو یہ ذمہ داری دی گئی بھارت کے 93 انفنٹری برگیٹ کے ایجنٹ بشیر اور اس کے دو ساتھی اسلم اور عالم نام کے دو کردار ہیں لوگ ہیں وہ اس ٹرمی کے مرکزی کردار تھے بھارتی منصوبے کے ہاں کا جو سپروائزر تھا وہ ڈی ایس پی تھا وہاں وہ پرشنہ اس کا نام تھا اس کو مقرر کیا گیا اور اس جانی اپریشن میں بھارتی فوج اور پولیس دونوں کو مل کر حصہ لینا تھا منصوبہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ بشیر کچھ مقامی افراد کو ساتھ ملا کر جسکوال آزاز کشمیر کی طرف سے بارودی مواد بمپ اور آئیڈیز وغیرہ اس نے نصب کرنا تھا اور مقموضہ کشمیر میں داخل ہونے کے ڈرائیو کھونے کی کوشش کا ڈراما کرنا تھا کہ مقموضہ کشمیر کی اسی علاقے کے قریبی مسجد کے قریب پاس 93 برگیٹ کی ڈوگرا ریجمنٹ اور پولیس جو دستوں کی شکل میں پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے ہوں گے ان کا دورانے گشت ان جالی پاکستانی دراندازوں سے سامنا ہوگا اور فیرنگ کے بعد ان جالی دراندازوں کی کاروائی کو بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے ناکام بلا دیا جائے گا اس ڈرامے کا مزید سچ ثابت کرنے کے لیے پھر جالیز آئیڈیز جو تھی جو برودی مواد تھا انہوں نے وہ بھی برامت کر کے دکھانا تھا پھر مقموضہ کشمیر میں پاکستان کی دراندازی کا واویلہ پوری دنیا میں بچا کر پریفوگنڈا کرنا تھا لیکن شاہ باش ہے پاکستان انٹیلیجنس ادارے کی آئی ایس ای کی جنہوں نے اس منصوبے کا پورا سکرپٹ کی قبل از وقت تشتیز بام کر دیا اس طرح بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے پاکستان پر مقموضہ کشمیر میں دراندازی کا لگزام لگانے کے لیے جو اتن منظم منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ خود بھارت کے لیے شرمندگی اور بدنامی کا بیس بن گیا اس مقروب منصوبے کے تشتیز بام ہونے کے بعد اب دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ بھارت ہمیشہ مکاری سے ڈراما سٹیج کرتا ہے اور اپنی ہمدردیاں سمیٹھتا ہے دنیا کو اگر اس خطے میں معامل و عادشی مطلوب ہے تو بھارت کے خلاف تجارتی معاشی اقتصادی پبندیاں لگا کر بھارت کو مسئلہ کشمیر کی حل پر مجبور کرے دنیا کے لیے اب یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ناقابل حل معاملہ نہیں سب جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کی بنیاد کشمیر پر بھارت کا گزشتہ سات دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ناجائز اور غاس بنا قبضہ ہے بھارت نے بندوق کے زور پر لاکھوں لوگوں کو جرگمال بنا رکھا ہے کشمیری کو جرگمال بنا رکھا ہے اور ان کی حق رائدہی کی بنیادی حقوق سے انہیں محروم کر رکھا ہے پاکستان صرف یہ چاہتا ہے بھارت ان مظلوم کشمیریوں کو رائدہی کا آزادانہ حق دے دے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی حق کو اپنی مرضی سے استعمال کریں کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ یہ آزادانہ رہے اپنی ریاستہ قیام چاہتا ہے یہ تو ایک بنیادی انسانی حق ہے کہ ان مظلوموں کو یہ حق دینا اور اس کے اس جائز مطالبے کی اخلاقی اور سفارتی حمایت بین الاقوامی بنیادی حقوق کے مطابق نہیں ہے کہ حضر دنیا کو اس معاملے پر پوری اسرار خاموشی کو توڑتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا بنیادی انسانی حق بلا تاخید دلانا چاہیے قوم ایک بار پھر پاکستان کی مایاناز خفیہ ایجنسی آئی ایس ای کی تحسین کرتی ہے شاباش ویلڈل آئی ایس ای ویلڈل